بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیا راستہ موجود ہے کیا اس رپورٹ کی بنیاد پر انتخابات کینسل ہو سکتے ہیں کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے خلاف کاروائی کرے گی کیا سپریم کورٹ وزیراعظم وزیرا کو توہین عدالت میں بلائے گی میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھے ہیں اب ان پر عمل ہونے فوراں ہونے بہتر گھنٹے میں ہونے تو ٹھیک ہے ورنہ عید کے بعد یا اس کو دوران ایک نئی باردات ہوگی اور دو سال کے لئے الیکشن ہم بھول جائے گی اس کا محل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عباردات کس طرح ناکام کی جا سکتی ہے اور اس ویڈیو میں ہم خارجہ پولیسی پر اور ان تمام ممالک پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں بڑی ڈیٹیل سے کہ جہاں الیکشن نہیں کروائے گے اور پھر کیا ہوا ہمیں اس تاریخ سے کیا سبق سیکھنا جو بھی فائزی سا بھی بات کر رہے ہیں میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے معذوری کا اظہار کیا جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے اگر فانڈز ہمیں مل بھی جائے تو الیکشن نہیں کروا سکتے یہ دو ٹوک بات تھی سپریم کورٹ کو بڑا چوک تھا کہ ایک لائن میں ہمیں جواب دے انہوں نے دے دیا پھر ایک لائن میں جواب ہوا اور وہ جو میٹنگ ہوئی تھی چیمبر کے اندر بڑی اہم میٹنگ وہ ناکام ہوگی ہے اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے لئے چار لاکھ افراد کی ضرورت ہے ہمارے پاس صرف اکیاسی ہزار ہے اب دیکھیں آپ لوگوں نے پولنگ سٹیشن پر پریزائیڈنگ افسر یہ اس کی ڈیوٹی کی ہوگی آپ سب بہت سر لوگوں کو پتا ہے کیا ہر پولنگ سٹیشن پر چار فوجی دو پولیس ہوئے آپ کو لازمی چاہیے مجھے پاکستان کو کوئی ایک ایسا الیکشن بتا دیں جس میں کبھی بھی ایسا ہو کہ ہارنے والا تسلیم کرے یا یہ کہہ دھاندلی نہیں ہوئی یہ جو الیکشن کمیشن نے خوفناک تصویر بنا کر سپریم کورٹ کا ڈرائیا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر الیکشن کروائے گی تو بنگلہ دیش بان جائے گا الیکشن کروانے سے ذرا آپ اندازہ کریں میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں نے یہ کروانا چاہتے الیکشن انیس سو ستر میں انہوں نے غلطی کی تھی الیکشن کروانا دیا تھا اور جب الیکشن کروائے تھا اس وقت تو شیخ مجیب کا مقابلہ تھا ذروکارلی بھٹو سے بھٹو کو پڑے بارہ کروڑ ووڈ سوری شیخ مجیب کو پڑے بارہ کروڑ ووڈ اس کے پاس بھٹو کے پاس کوئی اخلاقی اس طرح کی نہیں تھی کہ یہ چھاسی نشستیں جو حاصل کر کے اور چھے کروڑ ووڈوں کی بنیاد پر جنرل سیمبلی کین الیکشن پر ایک سو باسٹھ نشستیں حاصل کرنے والے مشرقی پاکستان سے جس میں ایک سو اکتیس نشستیں آپ کو بتا ہوں کیسے وہاں سے تھی ایک سو ستا سٹھ نشستیں حاصل کرنے والے شیخ مجیب کے ساتھ یہ بدماشی کرتے عوامی لیگ ایک اکلوتی پارٹی تھی اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی مسلمی قیوم اسلامی جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان اچھا مولوی ہر دور میں بکنے کو تھی آ رہا اس طرح کا مولوی چاہے فضل الرمان ناصر میں مدنی ٹائپ جیسے لوگ ہر وقت ہر دور میں یہ اویلیبل ہے پی ڈی ایم ہے چاروں صوبوں میں آج عمران خان کی مقبولیت ہے شیخ مجیب کی یہ نہیں تھی شیخ مجیب کا گراف تھا 49 فیصد ظلفکار علی بھوٹو کا گراف تھا 18 فیصد آج حالت کیا ہے عمران خان کا گراف ہے 61 فیصد اور اس کے جو میری جو ذاتی رائے ہے یہ غلط ہے کیونکہ 85 سے 90 فیصد گراف ہونا چاہیے عمران خان کا ان کا 30 سے 35 فیصد ہے ہی کسی کا اوپر نہیں میں مقبولیت کی بات کر رہا ہوں چاروں صوبوں پہ عمران خان کتنا ووٹ لے گا کتنے صوبوں پر حکومت ہوگی اس کا حساب آپ خود کر سکتے ہیں میری زبانوں میری الفاظ میں تین چوتھائی اکثریت لازمی ہے اور میں آپ کو اس کا بقاعدہ پروف دے رہا ہوں اس کے فگر دکھا گئے یہ کس طرح الیکشن کروائیں الیکشن نہ کروانے کے علاوہ پہلا تو انہوں نے دیکھے صاف انکار کر دے دوسرا حالات ایسے بنا دیں عید کی چھوٹیوں میں گرینڈ آپریشن کریں گے عمران خان کو گرفتار کرنے گے انہیں پتہ کار کنان زمان پارک میں موجود ہے اچھا ایک تو ہی نیا رواج بن گیا پاکستان میں جیسے داتا دروار لاہور جائے لنگر چلتا تھا اب زمان پارک میں افتاریاں چلتی ہیں جس طرح لوگ چھوٹیاں بنانے کاغان ناران جا رہے تھے اب میں نے خود سنیا ہے وہ زمان پارک جا رہے ہیں قوم کا مزاج بدل گیا ہے سوچ بدل گئی ہے عید کے ان پانچ دنوں میں انہیں واردات کرنی ہے تو یہ لاہوریوں کی ذمہ داری ہے بیسے تو گلگت سے کشمیر تک ہے اب رخم ساری پورے پاکستان کے لوگ وہاں موجود ہیں عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ایک سو انچاس میں قدمات ہیں پانچ دن کے لیے ہر قسم کی آپریشن سے انہیں روکیں کیونکہ چھوٹیاں ہوں گی عدالت آپ کی بند ہوگی تو لاہور ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی کہا جی غیر قانونی طور پر گرفتاری نہیں لیکن قانونی طور پر جائز ہے کوئی اف آئی آر ڈال دے خان پر یہ کونسی مشکل ہے دیکھیں یہ ہائی کورٹ عمران خان کے زمان پارک جو گرفتاری تھی اس سے پہلے عمران خان نے درخواست دی ہوتی اس میں پھر بھی انہوں نے چھوٹی ویکنڈ پہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپریشن کیا اور جب یہ گئے عمران خان کے تو وہاں تالہ لگا تھا ہائی کورٹ پر تصویر آپ کو ویڈیو یاد ہوگی تالہ لگے عدالتوں پہ تالہ لگے ہوتے لاہور ہائی کورٹ پھر انہوں نے جا کے وہ اشتیاغ بیگ نے اشتیاغ مرزان اشتیاغ خان نے سوری لاہور جا کے اسلامباد میں ڈالی وہ درخواست گنڈاپور کی مثال گرفتاری کے دران وہ ڈی پیو یا رپیو وہ کہہ رہا ہے صاف جاج کو توہین عدالت اگانی ہے لگا تو میں تو اسے گرفتار کروں گا ہوتے رکھو اب سپریم کورٹ شہباز شریف کی حکومت نے جوتے کی نوک پر شہباز شریف نے رکھی ہو نوے دن کی آئینی مدد انتخابات نہ کروانے والا فنڈ نہ رہو نہیں دیں گے لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ تمام بے بس اسی لئے لاہور کے لوگ خود حفاظت کریں عمران خان کی میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں یہ فضل ریمان جس طرح دن دہاڑے ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے دیکھیں میں سہران رہا کہ وہ کہہ رہا ہے جنرل باجوہ فیض کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی تھی ہم لوگوں نے مشکل سے لندن پلان کے ایک ایک حصہ ایک ایک تفصیل لیا جوڑ جوڑ کے آپ کے سامنے رہا فضل ریمان نے دو منٹ میں سارا پلان بتا دیا ازاد کشمیر میں حکومت گرانے پر پیسہ بدماشی مطلب انہوں نے اگلے دن جلاس بلایا جاتا ہے وہ چوبی چوبی گھنٹوں تک پوسٹ پون کر دیتے ہیں ملاقاتیں کھل کر رہی ہیں چیف جسٹس سے سپریم کورٹ کا جو حاضر جیوٹی جج جا کے پارلیمنٹ میں خطاب کر رہا ہے اپنے ساتھیوں سے وہ جو ساتھی باقی ججز ہیں وہ کیا کہنے کہ جسٹس فائز جیسا نے ہمیں زلیل کروایا تحریک انصاف کا اچھا ہے ایک سائٹ پر سائفر کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس کے پاس لگا تھا بلکہ سوری تحریک انصاف کے پاس چانس ہے کیونکہ رول یہ ہے کہ جب چیمبر کے اندر ایک رکنی بینچ جو فائزی سا نے کی تھی اس وقت سمات تو نیا پھر اب انہوں نے انکار کر دیا تھا تو اب نیا رکنی بینچ جو وہ تین یا پانچ بنے چاہیے سائفر کی وہ کروائیں کیونکہ اب یہ لوگ کیا کریں ان چودری جیسے لوگوں سے گوائی دلوا کے عدد کی نکاح پر عمران خان پر ایک کیس بڑا ٹھوکنے جا رہے ہیں یہ وہ جو تولیہ پکڑ کر خان کا باتھرون کے باہر کھڑا چودری عدد نکاح پر اب وہ ایف آئی آر کروائیں گے نماز قضاء کی خراتے مارنے کی پتہ نہیں سانس لینے کی کون کون سی کون نکو قانونی ایف آئی آر ڈال کے زمان پارک پر آپریشن ہوگا میں یہ بات تھوڑی میری لمبی ہوگی یا پھر دہشتگرد وہاں سے بلا کے اپنے واردار ڈال دیں گے کل میں نے اچھا آپ کو ایک بات بتائی تھی مراد سعید کی عمران خان کے سکسیشن میں کہ اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو اللہ کو کچھ صحت اور زندگی دے لیکن ابھی مجھے کچھ مزید معلومات ملی ہیں جس میں آپ کے سامنے شیئر کرتے باقی اللہ جانتا ہے وہ سچ ویڈیو جو عمران خان کی ریکارڈر اس میں علیمہ خان کے بارے میں سکسیشن کے جس طرح کا عزم محمد علی جناہ کے بعد فاطمہ جناہ نے ان کی تحریک کو آگے بڑھایا اللہ نہ کرے اللہ تعالی رمضان کے برکت دنوں میں عمران خان کو لمبی زندگی دے صحت دے ہمیں امید نظر آتی اس میں اور ایسا کوئی نہیں اللہ تعالی اسے صحت دے لگ رہے تھے میں دیکھ رہا ہوں اب تو سپریم کورٹ کے وقلہ بھی کھڑے ہیں اب تو 22 کروڑ لوگ بھی کھڑے ہیں یہ آسان راستہ نہیں ہے جس پہ آپ چلتے صبر اور تحمل کا کام ہوتا ہے ابھی بار کونسل جو وقلہ میں دیکھ رہا ہوں جن کو میں بڑی طاقت سمجھتا ہوں ان میں بھی تقسیم ہوئی ہے جس طرح پاکستان بار کونسل ہے سندھ کونسل ہے پنجاب ہے پختونخواہ کی لگ ہے بلوچستان کی لگ ہے پھر لاہور بار ایسوسیان لگ ہے ان کے کونسل کے 25 میمران میں سے 17 جو ہے جیسے احسن بھون آزم نصیر تارڈ گروپ تھا یہ لوگ تقریباً جو اس وقت 50 فیصد آپشن تھی میرے حال میں اب تقریباً اسی کے قریب ہے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن چیف جسٹس کھاں کھڑے ہیں یہ پہلے دیکھنا ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں کہ نہیں سختی سے عمر بندیال فتح بندیال کا بیٹا واقعی قائم دائم ہے کہ نہیں ساری گیم ادھر ہے میں آبا کو تینوں مالک بتاتا ہوں کہ یہاں الیکشن نہیں کر رہا ایک تو بنگلہ دش جانی کروا رہے تھے انیس ستر میں پہلے اس وقت انہوں نے ستر میں کروائے الیکشن کروا اس کو نتیجہ نہیں مانا حالانکہ یہ وہی بنگالی مسلمان تھے جب پاکستان کا تصور ان کے سامنے رکھا گیا پاکستان کی تخلیق میں سب سے اہم کردار ان کا تھا لیکن جو ہی نے یقین ہے جھوٹ تھی کہانی انہوں نے پاکستان سے لدگی اختیار کر لی انہیں پتا تھا جو حکمران آج شریف اور زردارین کے سہولت کارینے اندازہ نہیں ہے یہ آئین کی اخلا برزی نہیں کر رہے یہ ریاست کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں اس کا اثرات نسلوں میں جائے گا جسنا کھاتا ہے لگاتا ہے کاروباری طبقہ عوام بیرون ملک نوجوان آئین اور قانون کو اپنی جوتی پر لوگ اب رکھیں گے ہر شخص کے ذہن میں بات ہوگی کہ طاقت ہے تو کوئی آئین شاید نہیں نہیں مانتے ہم اور اندہ دھند طاقت لینے میں دو طبقات میں آپ یا طاقتوار یا مظلوم درمیان میں کوئی نہیں یہ صرف الیکشن نہ کروانے سے سوویٹ یونین ٹوٹ گیا دیکھیں سوویٹ یونین تین بریازموں پر حکومت موجود ایشیا یورپ اس طرف انیس سو پچپن ہی طاقت وہاں پہ ایک کمیونسٹ پارٹی کے پاس جو تھی سٹیٹ جو نہ بلائی ہو تھی وہ کہتا الیکشن نہ ہو چھوٹے چھوٹی ریاستے جمہوری اقتدار کی طرف نہ جائیں اپنا نظام نہ بنا لیں چھتیس سال روکا ہوں پندرہ ریاستے پہ ٹوٹی ہوں اس باکستان تاجکستان بیلاروس مالدووہ ارمینیا جورجیا اسٹونیا کرگستان ترکمنستان کوئی رہ تو نہیں یوکرین آج پندرہ کی جنگر سولہ ملک بن گئے ہیں یہ الیکشن کروائیں ورنہ معاملات دیکھیں روس کی اس وقت بہت تگریف ہو جتی یہ جو آج یوکرین کے ساتھ مسئلہ چلے یہ یوکرین بھی ان کا پارٹ تھا یہ بھی جمہوریت ہے پیوٹر مواز اپنے لوگ لگانا چاہتا ہے یوکرین چاہتا ہے یہاں ہماری اپنی جمہوریت ہو ہم اپنے فیصلے کریں گیس ہم نے بنگلہ دیش میں بھی آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ کے الہدہ ہو کے الیکشن جہاں نہیں ہوتے وہ شمالی کوریا بن جاتا ہے شمالی کوریا کو لگ رہا ہے جی وہ ہمارے پاس سیٹومی مزائل ہے بیس بیس ہزار کلومیٹر تک جا سکتے ہیں بہت بڑی فوج اچھا مزے کی میں بعض ان کے بندے سے ملا یہ دماغی طور پر مفلوش زدہ قوم ہے انہوں نے اندھیرے میں رہنے والے وہ اپنے آپ کو یقین کرے سپیریارٹی کمپلیکس جیسے کہتے ہیں اتنا انچوس بندے کے ذہن میں کہ وہ باقی دنیا کے طور تمام مخلوق سے اپنے آپ کو عظیم سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے دنیا میں کوئی ان سے بات کرنا پسانی نہیں شمالی کوریا ان کے ساتھ ہے جنوبی کوریا ان کے ساتھ ہے جاپان موبائل گاڑیاں سیمسنگ کیا جو نام لے لیں امیر سے امیر ترین لوگ شمالی کوریا کو ایک لچے لفنگے دو کوڑی کا بدماش جس نے شلوار اپنے کندے پہ کمیز ماتھے پہ باندھ کے لوگوں کو پتھر مارنے والا وہ بیٹھے لوگ ڈرتے ہیں یہ نہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میں سے ڈرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں مو لگانے سے اسے ہم سمجھ رہے تھے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان اس طرح یہاں آل شریف ذرداری یہ جو انہیں فائدہ ہیں اصل طاقت کا مرکز کو فائدہ ہیا یہ دوبارہ دہشتگردی کے نام پہ جو آپریشن ہے دیکھیں اب انہوں نے دہشتگردی سوئی ہوئی تھی بلکل پرسکون نین ستو پی کے انہوں نے اس کو خواب غفلت سے جگایا ہے اٹھو دہشتگردی ختم کرنے کا طریقہ تو اسرائیل کو دیکھ لیں انیس سو بہتر میں جرمنی میں اولمپکس ہوئے یہ نیٹفلکس پہ فلم بھی پڑھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل میں اس وقت کوئی گیارہ کھلاڑی آئے تھے ان کے مارے گئے گیارہ کھلاڑی وہ فلسطین کی لیبریشن پی ایلو تھی اس میں ایک وہ دوسری ارگنیزیشن اس کا نام دے سا اسرائیل کی فرسطین اس کے وزیرعظم تھی گولڈ امیر اس نے بیٹھ کے فیصلہ کیا جو جو ان لوگوں میں شامل ہے وہ پینتیس کے لوگ تقریباً شامل تھے پہلے انہوں نے شام میں اور لبنان میں بمباری کی اور نام رکھا پریشن کا خدا کا کہر اور پھر یہ ہمارے دراموں کا ایسے نام بڑھ اچھے تھے اسرائیل کے موساد کے لوگوں نے انٹیلیجنس شیرنگ کی بنیاد پر پینتیس لوگوں کی لسٹ بنائی انیس سو پچھتر سے لے کے اٹھاسی تک سونہ سال تینہ سال انہوں نے تمام ڈھون کے اسرائیل کے گرد جتنے بھی وہ لوگ تھے جورپ میں ایک ایک کو ڈھون کے آج دیکھیں اسرائیل موجود ہے سارے مسلمان ملک تقریف ہو جے ہمت ہے حملہ کر کے دکھائیں ہمارا ایک مطلوب و مقصود پکڑا گیا تھا احسان اللہ احسان آج ترکی میں بیٹھا ٹوٹر آپریٹ کرتا ہے خود اپنی تصویریں نگاتا ہو سوشل میڈیا کے نوجوان البتہ پکڑے دو مارو تھپڑ مارو جو دل کرتا ہے غریب مسکین چھوٹے چھوٹے بچے دو طبقات صرف پاکستان میں رہ جائیں گے یہ الیکشن نہ ہوئے یہ وارد ایک ظالم ایک مظنوم سمپل تیسرا طبقہ درمیان میں نہیں ہوگا سہولتکاروں کا پیغام یہ ہے چودہ مئی کو بھول جائیں کوئی انتخابات نہیں ہوگی عید کے بعد اب اے پی سی بلانے کا ون پوائنٹ ایجنڈا کہ جی دونوں کو بٹھا کے ہم بات کروا دیں گے کہ پورے ملک میں کٹھے انتخابات کراتے ہیں اب تو ہر حکومت آگے کہے وزیر اخزانہ نہیں ہے پیسے ہمارے پاس سکورٹی نہیں کرا تھی الیکشن نہ کرو بس ہر حکومت کہہ سکتی آنے والی یہ کہتے ہیں ہمارے پاکستان کا صرف سوچیں ہمارے پاکستان کریک ڈاؤن کریں گے تحریک انصاب پہ ابھی عید پہ جان بوجھ کر ملکی طرف انارکی کی طرف لے کے جائیں گے لوگیں پوچھ رہے ہیں کہ سہولتکار کس کے ساتھ ہیں سہولتکار دیکھیں یاد رکھیں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں کبھی یہ نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی زرداری کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی عمران خان کے ساتھ بھی ون پیج پر لگ رہی ہوتے ہیں لیکن ہوتے نہیں یہ اس جماعت یا اس شخص کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس وقت کی صورتحال میں ان کا ساتھی ہو مثلا آج کا لائی ایم ایف کا پروگام آپ کو بتا ہے معیشہ تباو برباد ہے پیکج ہے اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں سارے گورے بھی اور دوسرے ممالک بھی دوست بھی سیاسی استحقام لائیں الیکشن لائیں الیکشن سہولت کاروں کو اور پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتا یہ کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ لائیں مطلب میران خان کو یا نہ اہل کریں تحریک انصاف کے تمام لوگ رفتار کریں نواز شریف کی تمام کیسز ختم کریں ورنہ الیکشن نہیں ہوں گے وہ بھی جنرل بھاچوا کا بیان دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف کی خاطر ساری زندگی میں نے اپنی عزت داؤ پہ لگائی ملک کو تباہی پہ لگایا اب یہ نواز شریف میرا فون تک نہیں مجھے وہ راجہ ریاض یہاں دا گیا وہ بھی نون لی کے پارلیمنٹ میری کہہ رہا یہ نون لی کے لوگ مجھے پشانتے بھی نہیں ہیں ایک تو اس کو پشانتے سابق افسران کا جو وہاں پر زمان پارک میں میٹنگ انہوں نے بھی یہی کہا دیکھیں امریکہ نے اشارہ دیا کہ چلو چینج کرو وہ خان ہمارے کنٹرول میں نہیں سہولت کاروں کے بس کنٹرول تھا باجوہ کے بول سارا ملک انہوں نے باقی آپ کو بتایا لیکن اسے پھر بھی کل ہو جائے کچھ تو وہ لائیں گے عزاز کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ دفنا دیں گے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں سابق افسران کہہ رہتے ہیں اور دوسرا میں جاویر لطیف کا بیان پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا جی نواز شریف کے بغیر الیکشن ہوئے تو خونی الیکشن ہوں گے لکیر کھیج دیں گے ملواز شریف کا کس نے نکالا ہے اس کے خود بھاگ کے گیا ہوئے بھائی اس کے بھائی کی حکومت موجود ہے پارٹی کے سربراہ اس کی بیٹی پورے پاکستان میں گھوم رہی ہے ابھی سعودیہ گیا ہے وہ پاکستان آج ہے لندن کے گھر کا کیس ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے لڑے منی ٹریل دیں بیٹوں کو دالت میں حضر کریں انہوں نے تو سیاست کرنی ہے وزیراعظم بننا ہے ملکہ ہم لوگوں نے تو نہیں وزیراعظم بننا ہے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں انہوں نے تو ووٹ لینے ہیں لوگوں سے تو لوگوں کے بیٹ میں جا کے رہے ہیں بتائیں ان کو کہ کیا مسائل ہے اصل معاملہ دیکھیں جب تک یہ لوگ الیکشن کی طرف نہیں جاتے یہ معاملات خراب ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی ہے سمجھ رہے ہیں کہ وقتی طور پر اس قانون کو بینڈ کر کے اپنا فائدہ ہے لیکن با خدا اس سے پاکستان کی نسلیں ہیں پاکستان کی جڑے کھوکلی ہو رہی ہیں جس طرح انیس سو ٹھاسی کے بعد دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا آیا تھا کہ کرپشن پاکستان میں یونینیمسٹی سب نے اس کو تسلیم کر لی آج آپ پاکستان میں گراس روٹ لیول کے کلرک سے لے کہ ٹاپ کے لیول دیکھیں کرپشن کرپشن لگتی نہیں رمضان میں مجھے ابھی بھائی ایک دوست بتایا رہا تھا حرام کھاتے ہو ہمیں لگتا ہی نہیں حرام ہے وہ فرق ختم ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑا آپ گناہ کریں اس کا آپ کو اللہ سے بندہ ڈر کے معافی مانگتا ہے دل بے چین ہے روح بے چین ہے کہ گناہ کی ہے اللہ سے معافی جب آپ اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں وہ پھر ڈیفرنٹ درجہ ہو جاتا ہے ادھر معاملات بگڑیں یہاں پہ یہ الیکشن والا معاملہ بڑا خطر لاک ہو رہا ہے اللہ سے دعا کریں بہتر ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضرات ہوں تب تک کی اجازت دیں اللہ حافظ